موسیقی یوم یک جہتی فلسطین پر کراچی سے خیبر تک قوم یک زبان شہر شہر بڑی ریلیاں اور مظاہریں بڑی تعداد میں شہری شریک ہوئے اسرائیل سے سرزمین مقدس پر قبضہ ختم کرنے کا مطالبہ مظلوموں کے حق میں فلک شگاف نعرے مظلوم فلسطینیوں کو اکیلا نات چھوڑنے کا عرض نماز جمعہ کے اجتماعات میں بھی فلسطین کے حق میں خصوصی دعائیں کی گئیں موسیقی فلسطین سے اظہار یک جہتی کے لیے اپوزیشن نے حکومت کی آواز میں آواز ملا دی اسلام آباد میں ارکان اسمبلی کی اقوام متحدہ کے دفتر تقواہ اسرائیلی مظالم پر احتجاج ریکارڈ کروا دیا اپوزیشن لیڈر شہباز شیف نے کہا کہ مسئلہ فلسطین اور کشمیر کے حل ہونے تک دنیا میں امن قائم نہیں ہوگا موسیقی چیئرمنٹ سینٹ سارک سنجرانی کی وفت کی ہمراہ فلسطین کے سفارت خانے آمد شہداء کے لیے فاتح خانی اہل خانہ سے تازیت اور ہمدردی کا پیغام سپیکر قومی اسمبلی اسد قیسر کی زیرستارت ارکان پارلیمنٹ کی ریلی عوام نمائندوں کا فلسطینیوں سے بھرپور اظہار یک جہتی ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی کا اسرائیلی ظلم پر خاموش نہ بیٹھنے کا عظم قاسم سوری کہتے ہیں فلسطین کی زمین فلسطینیوں کی ہے اقوام متحدہ کو مسئلہ فلسطین کے حل میں کردار ادا کرنا چاہیے پنجاب میں سیاسی ماحول گرم لاہور میں اہم بیٹھک ترین گروپ کے وفت کی وزیر اعلی پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات تحفظات سے آگاہ کیا بیورکریسی حلقوں کے مسائل اور پالیسی سازی سے متعلق موقع پیش کیا وفت میں سید اکبر نوانی، اجمل چیمہ، نمان لنگڑیال، نظیر چوہان اور ان چودری شامل فورٹ باس میں بھی فلسطینی بھائیوں سے اظہاری اکجہتی کیلئے جماعت اسلامی کی ریلی، ریلی جامعہ مسید سے چوک فورا تک نکالی گئی ریلی میں جماعت اسلامی کے کارکنوں سمیت سیول سوسائٹی کے نمائندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی فورا چوک پر ریلی کے شرکا سے جماعت اسلامی کے عہد داران کا خطاب موسیقی